ماں باپ کی دعا انسان کو اللہ کے نبی کا پروسی بنا رہی ہے ارے ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے حضرت صاحب تسیل دس لاکھ روپیاں لاکھیں حاج کر کے آؤ کنے بیسے دیئے کوئی گرانٹی ہے قبول ہے مجھے بولو یار دس لاکھ بھی خرج کیتا کپڑے بھی اتارے احرام بھی چدرہ بھائیاں جنگلہ جدا کے ٹیرے لائے پھر بھی کوئی گرانٹی نہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے ماں باپ دے چیرے نو محبت پیار نالی کا دفعہ دیکھا رب تعالیٰ مقبول حاجرہ دوا بتا کریں ایک سے ابھی کھڑے ہوگئے یار سلم اگر کوئی دن چھو سو دفعہ دیکھے فرمایا اللہ تعالیٰ دے خزانیاں جکی سے شہدی کمی نہیں تو ہزار مرتبہ دے نہ بتا لاتا ہے نہ ہزار حجرہ سوا بتا کرے گا حضرت صاحب اہمی گال بڑی توجہ نہ سننا ذرا ایک سے ابھی اور کھڑے ہوگئے یار سلم مہتے محروم رہ گیا پرما کیا ہے یار سلم میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے اگر وہ بھی زندہ ہونے تھے میں بھی دیکھ کے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے اگر ربطالہ پھر بھی تنہا جدا زوا بتا کرے گا حضرت جی کہ چھوٹا جا اشارہ کھرا چھوٹا جا اشارہ کھرا اے جب علماء اکرام بیٹھنے اگر میری گال دی کو سمجھ آ جائے تو میری اسراء بھی کر دیں غلط ہوئے تھے کسی نے آج تک اے پڑھے ہوئے کہ تیرے ماں باپ متقی پرہیزگار ہوں گے تو پھر انہا دی زیارت نہ تنہا حاجدہ زوا ملے گا تیرے ماں باپ جنہیں مرضی برے نے تو انہا دی زیارت کرنگا تنہا حاجدہ زوا ملے گا تو جیرے بندے کہنے قبرہ دو کی لابدہوے اور قبرہ دو کی لابدہوے اور تیرا باپ ہمیں گناہ گار ہے وہ دی قبرہ دی زیارت کرے گا اور قبرہ دنہا حاجدہ زوا ملے گا تو جیرے گناہ گار دی قبرہ دی زیارت کرنا حاجدہ زوا میں تو اللہ دے ولی دی قبرہ دی زیارت کرنا کنا زوا ملنا ہوئے گا تو میرے آقا دے روزہ اگر دی زیارت کرنگا کناہ سوا میں فرمائے منزار قبری وجب اللہ شفاہ دی یوم القیامتی جنہیں میری قبر دی زیارت کی تھی قیامت والے دینی میری شفاہ تو دے واسطے واجب ہو جائے گی اس واسطے میں تاڑیے گے ایک چھوٹی جی ریکویسٹ کرنگا یہاں تے دیکھو یادنا میں جو کچھ کیا ہوئے غلطیں میری صلاح کر دے ہو اور اگر میں سچ کیا ہوئے تو پھر جنہ دے ماں باپ ناراض نہیں اوہ نہ دے جا کے پیر پھڑ کے رونا شروع کر دے نا اور چھڑنا ہی ناجی نہیں دے روکین جا پتنا میدن ماں بیتا کی خیال ایسا کر لوگے یار کر لوگو اس وجہ تو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نہیں اے والدین تیرے واسطے جنم بھی نہیں اے راضی ہوگے راب راضی راب راضی تے جنت ہے اے ناراض ہوگے تو رب ناراض رب ناراض تے جہنم ہے اور قرآن مجید رابط اللہ نے اشار فرما ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا صلو کرو کیا کرو ایک شعبی کھڑے ہوگئے اے سارے نوجوانوں غور نہ سننا ایک شعبی کھڑے ہوگا یا رسول اللہ صلو اگر باپ ظلم کرے اولاد دے ہوتے ہیں پھر اولاد نو کی کرنا چاہیے ساڑے چیز ظلم باتا کی سمجھ نہیں ایک کو پتر نو ساپ گوش دے ہی جا رہا ہے ساڑا پوچھ دے ہی نہیں یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کرن پھر اولاد نو کی کرنا چاہیے تو میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم جا جواب سنو فرما ہے تیرا باپ تیرے تیز ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ تیرے نال اچھا صلو گئی کرنا ہے تیرے اجازت نہیں باپ دا گرے بان پھڑ باپ نو گالا کر باپ نو دھکے دے کے باڑھ کر اے تیرے اینی اجازت نہیں کہ باپ دے سامنے تو اوفو بھی کر جا قرآن کہتے ہیں اوفم ولا تنہرہما وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا خَبْدَار اُنہ دے سامنے اوفو بھی نہ کرنا نہ چڑکنا بلکہ اُنہ واسطے دست شفقت درہاز کر دینا تکی خیالِ صلح کر لوگے سب دی آواز نہیں آ رہے گا بلکہ ماں باپ نالوی صلح کرو تیر رشتے داران نالوی صلح کرو اے پہن پر آج اڑے لڑے ہوئے نہیں انہوں نے مناؤ آج میں کہنا ہر خاندان چی گروپ بنے نہیں تکی خیالِ صلح کرنی چاہیے کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے اچھا سب دی آواز نہیں آ رہی اچھا سارے اندھی آواز پتا کیوں نہیں آ رہی صلح کرنا رہ برازی ہوتا ہے تیر لڑائی کرنا شیطان رازی شیطان چاہیے گا رب رازی ہو جو ہے وہ کرنا چھاڑ مولوی نہیں کرنا اہم ہی مارتا ہے میں اپنے پرانوں پر آیا لکھایا انہوں کاروبار کروایا اجی شاہلی کی تو انہوں مکان پر آگئے تھا میں کیوں انہوں محب کرتے ہیں اہوے لڑائی ہے نا تو میرے کہا رہا ہے میں تیرے کہا رہا ہے تو مانی میں نے پوچیا لڑائی چلی اہے لڑائی ہے یار مسجد جو بیٹھے گال سچی کرنا عزت صاحب میں منیا تیسے اپنے پرانوں پر آیا لکھایا پرورش کی تھی اور کاروبار کروایا اور شادی کر دی تھی اے داجر پر آکو لانا جے کناب کو لانا جے پرانہ لڑائی کا دیئے اگر تیر میں روٹک ہوائی ہے اے داجر میں تاڑکو لڑنے کے راب کلوں تو تسی میں روٹی نہ کھوا میں لڑنا چاہی جائے تو لڑائیاں تھے ساریاں ختم ہوئی پھر صلاح کرنی شاہی جائے کہ نہیں اگر نئی دل ماندہ آتے چلو سودبازی کھار گا دیں جن سودا قبول صلاح کر لے جن نہیں قبول نہ کرے کیوں نہیں زبردستی تنینا لوگ میں دیکھنا سودا کیوں قبول ہوں دا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہارت فرمایا جرہاں صلاح چھے پہل کرے گا جنہ چھے پہلے جائے 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 گا کیا کرنا چاہیتا ہے اور سودا قبول دے اور سودا کر لوگے اور نہیں نہیں حافظ آپ میرے پر آنے میں نے گندیاں بڑا کیتا میں نے گالا کر دیا میں نے تکے دیتے میں کی میں معاف کر گیا میں کیا یار اسی تے اس نبی نو منن نالے ہاں جنہ نے اپنے چاچے دا کلیجہ چبان والے نو بھی معاف کہا دیتا تمہارے بھی لڑھا پیا اور معاف کیتا کہ نہیں کیتا میں کیا انہوں نے کلیجہ چبان والے نو بھی معاف کہا دیتا کیا تیرے خاندان والے نیتو بڑھ دا بھی تو حضرت جیتان میں آج بڑی پیاری حدیث سنا ہوا یار یار سنوں گے تاہری طبیعت خوش ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ چک سے ابھی عادل ہوئی اور اس نے کہا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاندہ غلام آ اوہ میں نے ماردہ بڑھا وے سرکان میں نے بلا لیا ہاں بھئی تو اپنے غلام ہم نے ماردہ کیوں ہیں اور اس کلنے کے ہی آسنے یہ غلطیاں بڑیاں کار دا کیی کار دا ہوئی کچھ ہی بولو ذرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو فرمایا اگر یہ غلطیاں کار دا ہے تو انہوں معاف کر دیا کر کیی کاریا کارے کچھ ہی بولو دو یار اچھا ساڑے موچو معافی دا لفظ بھی نے نکل دا کیونکہ ساڑھیں دکشن میں معافی ہے ہی نہیں تو میری داڑ دھلے حالت ہے ایک دبا پھر دیکھ میں تراشر کی کار میں ساڑے اندر بغض حسد کینا پڑے آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے غلطیاں کار دا ہے جن کیا کارے گا اگر غلطیاں کار دا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دن چی ایک دفعہ معاف کرا دو دفعہ معاف کرا تین دفعہ معاف کرا ایک غلطیاں بڑیاں کار دا ہے میں روز کنی دفعہ نہ معاف کرا فرما ہے جنی دفعہ تیرہ مالک تینو معاف کرتا ہے یا رندازہ کرو اگر رب تعالی ساڑیاں غلطیاں دے سانو پھڑا لاغ پوے ایک صحابی لے سکنے ایک قدمی چاہ سکنے رب تعالی سانو قدم قدم دے معاف کرے ایسی رب تعالی بندیاں نو معاف نہیں کرتے چلے ایک اور سوزے بازی کر رہی ہے رب تعالی اشارت فرما ہے بندے تُو میرے بندیاں نو معاف کر قیامت درود میں تنو معاف کر دیاں گا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر اگر اچھا دیجے اللہ دا نور ساڑے اندر رہا جاوے چاہ پھر کرنا کیے کرنا کیے غور نہ سنو حضرت جی تُسی ایک دودھ دالے دی دکان دے جان دے جائے انہوں نے کہنا یار میں نے پانچ کلو دو دے دے وہ کہنا جی ازار پیہ دے رہی ہے تُسی ازار پیہ کڑ کے انہوں نے دے رہی ہے وہ کہنا برطن لے کے آؤں تُسی برطن لے کے جان دے جائے تی برطن نے بچی ناپاکی لگی ہوئی ہے دودھ دالوں اور چی پھالے گا دودھ اچھی بولو یار تُسی کہنا یار پیسے نہیں لیتے دودھ کیوں نہیں باندھا وہ کہنا جی بے شک تُسی پانچ کلو دودھ مالک بانگے جی لیکن دودھ لینا جی تے پاندھاتے صاحب کر کے آؤں یار گندے برطن دے بچی دودھ دالا پیسے لے کے دودھ نہیں پاندھا اللہ تعالیٰ پنا نور گندے سینے کی میں پاندھا حضرت نور کاملو اپنے پرامانو ماف کرو رشتہ دارانو ماف کرو دوستانو ماف کرو یار اکتانو واقعہ میں ایسا پیارا سناوا میں کہنا جینا غور نہ سن لوے اپنے رشتہ دارانو صلح کر لے گا رامی نالا جلی جلی میں واقعہ سنا رہا ہوں کیونکہ اہلے میں دو جگہ تھی ہو جاکے بیان کرنا ہوئے اچھا ایک بندہ سی حضرت صاحب بڑا غریب ہے دال روٹی مشکل چالدہ سی انہوں نے دلچخواہشی کر دی میں بھی گوشت کھا مانگا انہیں پیسے جمع کرنے شروع کر دی پنجان چھے آمینیاں بعد انہیں پیسے کٹھے ہوئے کہ ایک پائیا گوشت لے گیا آگیا بڑا خوش بیوی نے دیتا گوشت پکا میں آج گوشت کھا مانگا بیوی نے گوشت پکایا اور چھے نمک کھوڑا ہو گیا کھوڑا زیاد ہو گیا انہیں جو میں پہلا لکمہ کھا دا پورا مو کوڑا ہو گیا بڑا خوشت آیا میں بیوی نو مارا انہیں میرے پانج میں انہیں دی کمائی نو لون لار دیتا میں پھر تھوڑی دیر بار خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی کل ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی کل ہو سکتی ہے میری ماں کل ہو سکتی ہے میری پہن کل ہو سکتی ہے اگر کوئی انہوں مارے تھے میرے دل تے کی بیٹے گی ابھی تے کسی لی کوئی لار دیتی ہے پھر آخر سے کہندہ ہوئے وہ رشتے تے اک تار ہو رہ گئے ایک اللہ دی بندی بھی یہ گئی ہے کیے یہ اگر میں انہوں مارے آدھا بنا راض ہو جائے گا انہیں بیوی نو معاف کا دیتا کی کیتا اچھا معافی کی میں کیتا اسی تے معاف کرنا سکھے ہی نہیں نا اگر معاف کرنا پہن بھی جاوے نا تو پہلے رشتہ دار نو کٹھیاں کرنگے اوچھو انہوں گندیاں کرنگے پھر ملہ دارہ نو کٹھیاں کرنگے اوچھو انہوں گندیاں کرنگے پھر کہاں گا جا آتا انہوں معاف کیتا ہی انہیں پتا کیوں میں معاف کیتا چپ کر کے گیا تے ساری ہانڈی چوکے لیایا پورا سارا قوڑا گوشت کلہ کھا گیا کہ بچ گیا تھے کس نے پتا چال دے گا نمک بھوتا پہ گیا نہ بیوی نو کیا نہ بچیانوں نہ رشتہ دار نہ پڑوسی کس نے کچھ گیا چپ کر کے سارا قلعہ کھا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ چاہیے جنہوں کوئی تفاہ نظر اللہ نے آنا سی سرکان صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرمان دے رشتہ دار یعنی صاحبانوی تقصیم کار دے ایک دن میں کھیر پکا کے لائے سرکان کھیر ساری کھا لیں کھا لے کس نے دیتی میں بڑا خوش ہوئی کہا سرکان میری کھیر اڈی پسند آئی کہ کس نے دیتی نہیں مائی خوشی خوشی واپس چلے گی سہاب راہی کہنا میں یہاں سناچ سانے ملی فرمایا اے مائی مٹھے دی جگہ نمک باکھن ہے ایسی اگر میں تان دینا تو کہنا کوڑی بڑی ہے تو مائی دا دیل ٹوٹ جانا میں مائی دا دیل رکھنوا سے کوڑی ساری خود کھا دیئے یار کہتی تسی بیوی دا دیل رکھنوا سے کوڑا سالن کھا دا جی ایتھے دیا اور چھابی جا رہی ہے اور چنگیت جا رہی ہے اور دے ماں پہ انہوں گالان یار اسی چوری آ لیا حدیثہ ہی کھانیا سکھیاں نے ایک کوڑی حدیث نے کونہ بھل کرے بہرحال انہیں سارا کوڑا سالن کچھ اکھو لکھا گیا کس نے انہیں کیا کچھ عرصے بعد موت آگئی فرشتے آگئے آکے نامائے مالچہ کی تھا دیکھا پورے نامائے مالچہ کوئی نیکی نہیں انہیں کہہ دا میرا ٹھکانہ تے دوزخے ربطہ نے فرمایا فرشتو ایک دفعہ پھر نظر مار لو شاید کوئی نیکی نظر آ جاوے پھر نظر ماری دیکھا کوئی نیکی نہیں یا اللہ نیکی ہے ہی نہیں نظر کی تھو ربطہ نے فرمایا تینجی دفعہ پھر نظر مار لو شاید نیکی نظر آ جاوے پھر نظر ماری یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں البتہ ایک دفعہ ایڈی بیوی کلو نمک موتہ پہ گیا سی تینے ایک کہنے ہوئے کہ اللہ دی بن دی ہے انہوں نے معاف کر دیتا سی رب تعالیٰ نے فرمایا مہدنوں لوگ بڑا معاف کرنا جا مہدن سارے کنہوں نے معاف کر دیتے اچھا ہوں نے ایک آخری گلتہ ڈیگے کرنی ہے پھر میں اجازت چاہوں گا اور میری ساری تقریر ایک بات سے رکھ دیوں میں فیصلہ تاڑے کو کروالینا جو تسی کب ہوگے میں محل نہ مانگا میں نے پتا ہوئے کہ اللہ دے کارچے بیٹھے ہو غلط فیصلہ تو حضرت صاحب تسی فیصلہ کرنا جائے مکان ہوئے تاڑا اپنا انہوں لگایا ہوئے تالا بغیر چابیدے اپنے کارچے وڑ جاؤ گئے مجھے بولو دا رہا یا بار والے بھی بولو بغیر چابیدے کارچے وڑ جاؤ گئے حضرت جی گلزہ غور نہ سننا بغیر چابیدے اپنے کارچے وڑ جاؤ گے اگر بغیر چابیدے تو اپنے کارچے نہیں وڑ سکتا بغیر چابیدے جنت کی میں چلے جاؤ گے ہاں بھا جی جنتی چابی کے لیے تو بھائی پھر سرکار دی بار کا چلز کرو جنتی چابی کے لیے سا انداز دیو میرے آقا صاحب فرمائے نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی لوزر جی تسی دسو بغیر چابیدے جنت دا تالہ کھولو ہوگے کچھ ہی بولو یا تو چابیدہ بندوباس مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے تو اپنے کارچے کیوں نہیں جب تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالہ نہیں کھول سکتا اور چابیدہ بندوباس بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تو پھر جب مشرد سے آواز آتی ہے ہی علیہ السلام آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے کیوں بیٹھا فرمائے درامے دیکھ رہا ہے کیوں بیٹھا کاروبار کا رہا ہے ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ کوئی پوچھے صوفی جی کندر جا رہے ہو بطرہ میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں کیا لینے جا رہا ہوں مجھے بولو اگر ناراض نہ ہوا تو تھوڑی جی کوڑی گال کہہ دیا اگر جنت کی چابی دا بندوبست نہ کیتا تھا پھر کتھے جانا پھے گا تو دو زخدی آگے برداشت کر لوگے تو جنہیں برداشت کر سکتے پھر جنت کی چابی دا بندوبست اگر کی وجہ چھوڑو وجہ بھی میہد آس دیا تالے دے بچے ہوں جنہیں لیور جنہیں لیور دا تالہ ہوگے چابی نو انہیں دندے پہ ہوں گے دا چابی کمے گی چابی کمے گی تا تالہ کھولے گا تو آؤ آج تانو میں ایوی دا زمان جرا جنت نو تالہ لگا جو دے پانچ لیور نے اور کنے لیور نے پہلے لیور دا نام فجر دوسرے دا نام اچھی بول دیو یار تیسرے دا چوتھے دا پنچ میں دا حضرت جیسے جرے ایک نماز پڑھ دا ایک دندہ پہ رہا ہے ایک دندے دے نال تالہ کھول جائے گا دو دے نال تین دے نال چار دے نال کنوں کھولے گا تو پھر آج تو بات کی نہیں ہے نمازہ پڑھنی ہے سارے انجی آواز میں آ رہی اس سارے انجی آواز پتا کیوں نہیں آ رہے ہافہ جی پانچ پڑھیں گے کنے تو چلو نسخہ بھی میں داستے نہ ہوا میرے نسخے جی عمل کو رسارے نمازی بن جاؤ گے اور لوڑا ہے نسخے جی لوڑ جی نسخہ صرف اینہ جی اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کی میں آکے آزار جی اگر اے وجود تو ایس وجود نو رابضہ رزق نہ کھوا نہ روٹی کھوا ہوتے نہ پانی پیاؤ گالیوی میں سچی کہا رہے ہیں یار جیڑا وجود رابدے کے نہیں چو خدا کیا اے اس قابل ہے رابضہ رزق کھوا ہے جاوے روٹی سامنے رکھی اپنے موچتر نہیں جانے بڑھ کے لے جاؤ مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پر بات چل روٹی تکی خیال نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا اے اس نسخے جی عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ اچھا چکے بلند آوازنال انشاءاللہ دانا رہا دے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے یارسی سارے نمازی بن جائے یہ میرے آقا کنہ خوش ہو جائے اے جے میں پر چاہتا اے نے اے دوچان ناتا سنیا ہاتھ ہے لائے لنگر کھادا تھے مچھنو تا دینے آو گئے ایتھے آو آپ نے رخ مدینہ شریف ہلکتا جائے اندس کے لئے سویدی دوز بھی سن لو انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دن نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک مندہ کہنا صبح اٹھا لکے دیر ہو جائے تے میں انہیں کہا نام پڑھوں نہ لو بہترے پڑھ لو اور سیلے اٹھ کے موہر تو ہندے جی کے نہیں تو ہندے کہ فضویل کہا لگا دو سننا تو فرض پڑھ لو فجر نہیں پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان فجر نہیں راجہ شریفان کہنا اچھا انہیں کال تو پڑھا گے انہیں کال آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے رہزہ تھوڑا جہوچی آواز نہ ملو انہیں دیر تک ناشتہ جنہیں دیر تک نمازیں فجر نہیں پڑھا گے اور انہیں دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہیں در قرآن پاک دی تلاوت میں کر لہوں گے میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے شافرنا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے عباد نہیں ہوتے گھر تلاوتیں کلام پاک سے عباد ہوتے رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر پانچ نمازیں پوری نہ کر لو سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو یار خود بھی نمازی بنو اپنے کارالیاں میں نمازی بناؤ تو سی کہو کہ کارالیاں تھے گھر ساڑی مندے ہی نہیں نمازی کی میں بننے میں عوضہ بھی بندوست کیتا ہے میں کتاب لکھئے نمازی بننے کا نسخہ اچھ پانچ نسخہ جانے جڑا بھی پڑھ دا نمازی بن جاندہ اور ایک بڑی گالک آ دیا میں نے شرم آ دیئے حضرت جی میں دیکھے چھٹیاں دھاڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آدھا غسل دا طریقہ نہیں آدھا نیل پالش لگی ہے یہ تے غسل ہو رہاوے میں پھر اس کتاب جو غسل دا طریقہ غسل دا طریقہ تیمم دا طریقہ بلکہ میر نو کی میں غسل دیتا جاوے کفن کی میں پہنایا جاوے فیرہ کتاب گلشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے محق تے پھول ایتے آج دے دور دی بڑی اہم کتاب ہیں آج کوئی سیابہ اکرام نہ محبت دا دعویٰ کر کے سیابہ اہل بیعت اتحاد نو برا کہہ رہے ہیں کوئی اہل بیعت اتحاد نہ محبت دا دعویٰ کر کے سیابہ اکرام نو برا کہہ رہے ہیں اسی سنیاں سی سارے دادب کرنے والے ہیں کیونکہ پاہ میں کوئی سیابی ہے پاہ میں کوئی اہل بیعت صاحب نو فیض میرے آقا کو لئے ملے آوے ہیں تو میں اس وقت تے سارے اندھی عظمت میان کی تیئے اور جیڑے انت اعتراضات کا دو دے جوابات اس انداز نہ دیتے نہیں کہ کئی بندیاں دے ایمان بچ گئے اور وہ پکے سننی بن گئے آنے ایک کتاب پیغام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹے ہر کار دی لوڑ جے آج بڑے پڑے لکھے عزت والے کار انہوں نے دیا بچیاں بچے ساری رات موبائل تھے لگے انہیں نیر تھے پھر کروں فرادہ حاصل کا لف میریج کر دینے اس کتاب میں دسیاں لف میریج کی ادھا انجام کی نکل دا ہوئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا ہوئے ایک کتاب اللہ قریب ہے تو پھر ہم بیانچ میں تھوڑا جنہ اشارہ کی تا ہوئے پھر اسی داتا سب کیوں جانیاں ولیاں تے کل کیوں جانیاں اے دا میں جواب اس انداز نہ دے جائے کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے کئی بندے نمازوں پڑھ کے پڑھنا لے چھڑ کے بہ گئے یا تو نماز پڑھا نہیں آنڈا اوہ جی نماز پڑھنا ہوئی جی گندے خیال بڑھے آنڈے نہیں میں تے کتاب ہی لیتے میں کہا خود بھی صحیح ہو جو دو جانبی صحیح کرو ایک کتابہ نہ سیٹ ہے ایڈی قیمت ہے ویسے تقریباً ہزار پیہ بندی ہے لیکن آج شب برادی رات تاڑیوہ سے خصوصی رہا ہے اس صرف پانچ سو ارپی جتاں انسانیاں کافی کتابہ مل جان گیا چند ایک سیٹ رہ گئے باہر لڑکا کھلوتا ہے جنہاں شہیدہ جا کے فوری توڑتے لے لو کیونکہ میں ہوں نکلنا ہے اگے دو جگہ ہوئر بیان کرنا ہے اس واسطے میں تارک اللہ معذرت چاہاں گا ناراض نہ ہونا میں اللہ تعالیٰ قلون دعا کرنا ہوں آج جنہاں نے ہاتھ کھڑے کیتے نہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے ہاتھ کھڑے کرن دی لاج را کھلے سب نو نماز پڑھن دی توفیق بھی اتا کرن اور جنہاں نے اس رات نو جاک کے گزاریا وے میں حرض کرنگا صبح روزہ بھی رکھنا کیونکہ رات نو عبادت کرو دن نو روزہ رکھو کوئی پتہ نہیں آئندہ سال ای رات ملے کے نہ ملے اللہ تعالیٰ اس رات دے سر کے سارے ساریاں نیا خالی چولیاں نو مرادا نال پاردوے وما